ایران کی اس وارننگ کے بعد کہ وہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل سے ہر صورت انتقام لے گا امریکہ نے خطے میں فوجی پوزیشن تبدیل کر لی اسرائیل کو بچانے کے لیے خلی جمعہ میں بحری بیڑا تائنات کرنے کا اعلان کر دیا بیلسٹک اور کروز میزائل گرانے والے جہاز بہرہ روم بھیجے جائیں گے امریکہ سویڈن جرمنی بھارت پولینڈ سنگاپور اور ہالینڈ کے ائرلائنز نے تلبیب کے لیے پروازے آرزی طور پر بند کر دی ہیں امریکہ اور بردانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان فورے چھوڑنے کی ہدایت کی ہے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا خطرہ منڈانے لگا امریکہ نے خطے میں فوجی پوزیشن تبدیل کر لی امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے خریج امان میں بحری بیڑا تائنات کرنے کا اعلان کر دیا امریکی وزیر دفاع نے ایران لبنان اور ہماس کے ممکنہ حملے کے پیش نظر مشرق گستہ میں مزید بحری جنگی جہاز بھیجنے کی منظوری دے دی لڑا کا جیٹ تیاروں کا اسکوارڈرن بھی مشرق گستہ بھیجا جائے گا پینٹیکون کی ڈپٹی پریس سیکیٹری سبرینہ سنگھ نے بتایا کہ بحری کروز اور تبہ حکون جہاز بیلسٹک میزائل مار گرانی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور امریکہ مختلف انگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ریپورٹس کے مطابق بحرہ روم میں اسرائیل کے نزدیک امریکی جنگی جہاز پہلے سے موجود ہے کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے ایک روس قبل بھی جنگی بحری بیڑا خریج فارس کی طرف روانہ کیا تھا امریکہ سوئیڈن، جرمنی، بھارت، پولینڈ، سنگاپور اور ہولینڈ کی ائرلائنز نے تلعبیب کے لیے پروازیں آرزی طور پر بند کر دی امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب ایران نے ایک بار پھر خبردار کر دیا کہ وہ اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دست پردار نہیں ہوگا نگرہ مزیر خارجہ علی باقری نے واضح کیا مجرم سہونیوں کو ہر صورت سزا دی جائے گی